اسلام علیکم نفیسہ اور نوید کچن میں ہوں نفیسہ اور میرے ساتھ ہیں نوید تو آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزیدار سپیشل قسم کی چیز تیار ہو رہی ہے مٹن کڑائی مٹن کڑائی کی یہ سپیشل بات یہ ہے کہ ہم اس کو گرین چلیز اور بلیک پیپر میں کک کریں گے اور بہت ہی شاندار اس کی نیچرل سی خوشبو اور ذائقہ آئے گا آپ ہماری ریسپی کمپلیٹ دیکھیں تو چلیں انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں ایک کلو مٹن چاہیے ہوگا اس کے بعد دو درمیانے سائز کے پیاز ہم نے باری کٹ کر لی ہیں اس کے بعد گرین چلیز ہم نے باری کٹ کی ہیں تین سے چار عدد اس کے بعد ٹماٹر ہم نے تقریباً ایک تھوڑا سا بڑا لے لیں آپ اس کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہے اس کے بعد ادرک اور لیسن اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد ہم نے زیرہ ثابت دھنیا کالی مرچ اور دارچینی پیسی ہوئی دھنیا تقریباً ایک ٹی سپون اس کے بعد نمک ہسوے ذائقہ اس کے بعد گرم مسالہ اور اجوائن ہاف ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون ہمارے پاس چلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرچ اور آخر میں ہم نے ایک پیالی دہی لی ہے جی تو یہ سارے انگریڈنٹس ہو گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں میکنگی طرف جس طرح سے آپ نے چنیوٹ کا اور فیصلہ بات کا مٹن کننہ سنا ہوگا نا تو یہ سیم لائک سے مٹن کننی بھی کہہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور اس کو آپ ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے گا چلے جی تو ریسپی سٹارٹ کریں گے نویت بتائیں بھی تسری نا ساتھ میں ویورز کو سب سے پہلا جی ہم اس میں مٹن ڈالیں گے ہم اب اس میں پیاز ڈالیں گے موسیقی تمائٹر ہاتھ کا کے لیے پیسٹ ہیچیلی تنیا پاورڑر ساوت مسالے حلدی کالی مرچ اور چلی پلیکس جی جو اس میں گرم مسالہ پیسا ہوا ہے یہ ہم جب بھونیں گے مٹن کو تب ہم اس کے اندر آٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے پانی ہم اس کو ڈھاک جاتے ہیں اچھا جی تو گوشت ہمارا بہت اچھے سے یہاں پہ گل چکا ہے تو اب اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم دھکن اتار کے خوش کر لیں گے جیسے ہی پانی خوش ہوگا تو ہم آئل ڈال کے اس کو بھونیں گے ماشاءاللہ جی کافی اچھی خوش ہوگا رہی ہے ہمیں ماشاءاللہ جی کافی اچھی خوش ہوگا رہی ہے ہمیں موسیقی دیکھیں جی ماشاءاللہ جی پانی خوش ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے موسیقی موسیقی اور ہی ڈال کے آپ اس کو اچھے سے بھونیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے جب آپ بھونتے ہوئے مطن کے اندر گرم مسالہ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں تو مطن کی خوشپوک بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کوئی بھی ایسا نہیں فیل ہوگا کہ جو لوگ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں مطن نہیں پسان دو اس کی مسمیل سے رہی کچھ ہوتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی بہت اچھی فلیورڈ ایڈ ہو جائیں گے اس اندر چلے گے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں دہی کا ایڈ کریں گے یہ تو اب ہمیں اس کو ڈگ دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں یہ اب ہم چیک کرتے ہیں ماشا اللہ اب اس کو ہم پڑا بھونیں گے اور کریں گے تپگیر تپگیر الگ بھ gamma تپراє روان ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیجی یہ مطن کی اس وقت تیار ہے ہم فلیم آف کریں گے سب سے پہلے اب ہم اس کو چھولے سے اتار دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی شاندار مطن کی ریسپی کی خوشبو میں نے آج تک نہیں دیکھی ماشاءاللہ بہترین اس کی خوشبو ہا رہی ہے اور میں نے ٹیسٹ کیا بہت اچھا ذائقہ ہے آپ اس طریقے سے ہماری مطن کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی امید ہے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کی ہوگا آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن لالیں دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ریسپی بھی آپ کے پاس پہنچ سکیں اللہ حافظ تاکہ ہمارے چینل کو زیارے یعجائے ریسپ一點 جائے ورہی اجتہا سکیں you tاکہ